ایک بددو آیا کہنے گا یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے تو آپ نے فرمایا بھلاؤ باپ کو پتا چلا کہ میرے بڑے نے میری شکایت کی ہے تو اس کو دکھ ہوا تو اس نے اس دکھ میں چند شیر کہے شیر تو ان کی فطرت میں تھے لیکن زبان سے نہیں دل دل میں دل ہی دل میں شیر کہتا ہوا وہ مسجد کی طرف آئے زبان سے ایک حرف نہیں ادا ہو جب وہ دربار رسالت میں پہنچا تو جبری لیا گیا کہنے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا مقدمہ بعد میں سنیں پہلے اسے کہیں کہ وہ شیر سنا ہے جو اس کی زبان سے ادا نہیں ہوں اور اس کے قانونیں نہیں سنا لیکن رب العرش العظیم نے سن لیا ہے تو آپ نے فرمایا بھئی تیرے بات بھی سنتے ہیں پہلے وہ بتا جو تُو نے دل ہی دل میں کہا ہے وہ کہنے لگا اشخدو انہ کا رسول اللہ میں گواہی لیتا ہوں آپ اللہ کے رسول یا رسول اللہ آپ کا رب ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہی رہتا ہے اس کی عزت کی قسم چند خیالات تھے جو خیال کی دنیا میں ہی رہے زبان پر نہیں آئے آپ کے راب نے اسے بھی سن لیا کیا کہا تھا کہا تھا مولوداً ومنتک یافعاً تُعَلَّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتُنْهَدُكَ وَإِلَّا ضَاقَتْكَ بِالسَغْمِ لَمْ أَبِدْتِ لِسَغْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُوا كَأَنِي أَنَا الْمَتُرُقُ دُونُكَ بِالَّذِي تُرِلْتَ بِهِ دُونِي فَعِينِي تَأْمُلُكَ تَخَافُ الرَّدَى نَبْسِيَ لَيْكَ وَلِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتُ مُؤَجْلُهُ فَلَمَّا بَرَقْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةَ الَّتِي إِلَيْنَ مَدَامَا كُنْتُ فِيكَ أُؤَمِّلُ جَعْتَ جَزَائِي غِلْزَةً مَفَضَاغَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعُمُ الْمُتَفَضِّلُ فَلَيْتَكَ إِنْ لَمْ تَرُّ حَقَّ عُدُوَّتِي فَعَلْتَكَ مَلْجَارُ الْمُجَالُ يُفْعِلُ فَأَوْلَيْتَنِي حَقَ الْجِوَارِ وَلَمْتَكُنْ عَلَيْنِ مَا لِمْتُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ اللہ کے محبوب کے آنسو ایسے فرصات کی طرح بیٹا جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لئے جینا ہی چھوڑ دیا تیری لئے جینا شروع کیا تیری ایک مسکرہ ہٹ کے لئے جلستی ہواوں سے لڑا ٹھٹھرتی راتوں سے لڑا تجھے ایک تار نوالہ کھلانے کے لئے میں کولو کے بیل کی طرح پستا رہا چلتا رہا اور میری جوانی کا رس گھل گھل کے تیری ہڈیوں میں پترتا رہا پترتا رہا تو بیمار ہوا تجھ سے زیادہ بیمار میں ہو جاتا تھا تجھ سے زیادہ میں روتا تھا تجھے نید نہیں آتی تھی تجھ سے زیادہ میں تڑپتا تھا تیری ایک مسکرہ ہٹ دیکھنے کے لئے ساری ساری رات کام کرتا رہا اور تیری بیماری تہلا دیتی ہلا دیتی کہیں مر نہ جائے کہیں مر نہ جائے کبھی تیری ماں پیرا دیتی کبھی میں پیرا دیتا کہ کہیں مر نہ جائے حالانکہ موت تو مقدر ہے لیکن تیری محبت ہاں نے ہمیں پاگل کر دیا دیوانہ کر دیا اور ہم تیرے لئے جیتے رہے اس آس پر جیئے کہ تُو جوان ہوگا ہم پوڑے ہوں گے تو جیسے ہم تیری ہنگلی پکڑ کے چلے تُو ہماری ہنگلی پکڑ کے چلے گا جیسے ہم نے تجھے کھلایا تُو ہمیں کھلائے گا لیکن فَلَمَّا تَرَارَعْتُ جب تیرے اندر جوانی کی لہریں دوڑیں میری ساری جوانی وہ گھل گھل کے تیرے اندر اتر گئے تُو ایک سرسبز درخت بنا اور میری جب میرے اوپر خزان آگئے تیرے اوپر بہار آگئے مجھے پت جھوڑ نے نگل لیا تُو جھے بہار میں ہرا کر دیا میں دہرا ہو گیا تُو سیدھا ہو گیا مجھے دمنہ ہو گیا میرا سہارا بنے گا اے اندام تیری نظریں پلٹ گئیں اور تُو ایسے ہو گیا جیسے میں تیرا باپ ہی نہیں لگتا جیسے میں تیرا کچھ لگتا ہی نہیں وہ تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں اور تُو ایسے بات کرنے لگے جیسے میں نوکر ہوں تو میں نے اپنی تیس سالہ زندگی کو چھٹلا کر کہا کہ نہیں 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 مغالباً میں اس کا باپ نہیں میں اس کا شاید خادم ہوں چونکہ باپ سے تو اولاد ایسے بات نہیں کیا کرتے اوہ اللہ کا نبی کا رو رو کے برا حال ہو تو اب نے اس کو گریبان سے پکڑا اس نوجوان کو اٹھ جائے میری مجلس سے انتا وما لکلے ابیك تو اور تیرا سب پشتے باپ کا ہے اے اور تیرا سب پشتے بات کرنے لگے تو پشتے بات کرنے لگے جاتیم 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 موسیقی